ویلکم بیک اور بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیب اور مجیشت ساتھ ساتھ چلتی رہی چیئرمن نیب نے کہا کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے نیب کو ڈکٹیشن کا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں حکومت یا کسی ادارہ کے ڈکٹیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر منی لانڈرر کو انجام تک پہنچایا جائے گا پہلے انکوائری پھر گریفتاری کا کہنا غلط ہے وقتی ریلیف پر باہر آنے والوں پر گلپاشی کی جاتی ہے شواہد موجود تھے اسی لئے لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے بزنس برادری کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے چیرمن نیب نے کہا کہ تاجروں کو نیب آفیس طلب نہیں کیا جائے گا تاجروں کو بلانے کے بجائے سوال نامہ دیا جائے گا چیرمن نیب نے یہ بھی کہا کہ مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے اپنے اختیار کا جواب دینا ہوگا اب نیب وہی کرے گا جو پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئی جاسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے بزنس کمیلیٹی کو بھی حراسہ کرنے کا الزام مسترد کر دیا کہا کہ نیب نے آج تک ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ملکی مرشد کے لئے نقصان دے ہو نیب نے کسی بزنس میں ان کو حراسہ نہیں کیا یہ انسان دوست ادارہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمیلیٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خائف کیا جا رہا ہے کہ جی ملکی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیب کا ہاتھ ہے اور یہ بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ جی نیب اور محشد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور محشد ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا اور میں آپ کو یہ دوبارہ بھی واضح کر رہا ہوں جاستس ریٹائر جاویر اکبال نے کہا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیب اور محشد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور محشد تو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں بلکہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے انہوں نے کہا کہ نیب کو ڈکیشن کا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں نیب اس میں کس جگہ پہ نیب کا عمل یا دخل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ الزام ہر صبح شام لگائیں کہ جی یہ تو بزنس کمیونٹی تو خائف ہے بزنس کمیونٹی کی تو ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ نیب ہے نیب نے آج تک کوئی ایسا سٹپ نہیں اٹھایا جو ملک کی معیشت کے لیے تباکن ہوتا یا ملک کی معیشت پر کسی بھی اعتبار سے اثر انداز ہوتا آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب کوئی باہر سے ہے وہ ادارہ ہے نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے نیب کا اپنا ادارہ ہے ہمارا کام تو بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے اور ہم بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دے رہے ہیں چیئرمن نیب نے وصیب کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے نیب کا کیا تعلق ہے معیشت کی زبوحالی میں نیب کا کوئی قصور نہیں موجودہ بہران حکومتی نہیں قومی ہے مالی معاملات کو سیاست سے آلودہ نہ کریں جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ متحدہ پوزیشن کا حکومت کے خلاف اجلاس آج ہوگا اجلاس کی مذبانی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کریں گے زرائے کے مطابق بلاول بھٹو اور مریم نواز کے آج پہلی بار افتار ڈینر پر ملاقات ہوگی بریک تھرو کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محمود خان اچکزئی اختر منگل آفتار شیر پاؤ کی اس اجلاس میں شرکت متوقع ہے حکومت مغالف تحریک سے متعلق تبادلہ خیال بھی ہوگا اجلاس کے بعد مذبان اور سیاسی قیادت میڈیا بریفنگ دیں گی ذرائع کا ایسا بتانا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج اپوزیشن ڈانواز کو افتار ڈینر دیں گے مسلم لیگ نون کی نائب صادر مریم نواز افتار ڈینر کے لیے پہلی بار زرداری ہاؤس آئیں گی جہاں مریم نواز کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی جانب سے اجلاس بلالیا گیا ہے افتار ڈینر کے نام پر پہلی بار اپوزیشن جماعت ایک چھت تلے جمع ہوں گی ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے اجلاس کی مذبانی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کریں گے مریم نواز کے استقبال کے لیے بلاول بھٹو کے ہمشیرہ آصفہ بھٹو بھی ہمراہ ہوں گی بیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے تمام ارکان اجلاس میں موجود ہوں گے ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان اور اسفن دیار ولی اپنے جماعتوں کی وفود کی سربراہی کریں گے محمود خان اچکزائی اختر منگل افتاب شیر پاؤ اور اویس نورانی کی شرکت بھی متوقع ہے ملاقات کے دوران معاشی بوران سمیت آئی ایم ایف کا قرضہ اور دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے پیٹرولی مصنوعات و گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کے بعد مذبان اور سیاسی قیادت ایک ساتھ میڈیا بریفنگ دے گی دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی بیٹرک پر حکومتی ردعمل آ گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے والے کرپ ٹولے کے کٹھے ہونے پر حیرت نہیں ہے فردوس آشیخ آوان نے کہا کہ آج افتار پر صرف اپنی بیرون امبول دولت کو ٹھکانے لگانے کے لیے آ رہے ہیں سمسام بخاری نے کہا کہ آج اپوزیشن کی افتاری کرپشن بچا اور افتاری ہے وزیراعظم عمران خان نے بلاول اور مریم ملاقات پر اپنے ردعمل میں کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے والے کرپ ٹولے کے کٹھے ہونے پر حیرت نہیں ہے سیاسی مافیا معیشت کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتا ہے معاون خصوصی برائطلال ڈاکٹر فردوس آشیخ آوان نے کہا اپوزیشن جماعتیں آج افتار پر صرف اپنے بیرون ملک دولت کو ٹھکانے لگانے اور اسے تحفظ دینے کی ترقیب سوچیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی بہروپیوں کے لیے عوام سے زیادہ کاروباری مفادات مقدم ہے عوام اپنے اب ان بہروپیوں کے جانسے میں نہیں آئیں گے وزیر اطلاق پنجاب سمسان بخاری نے اپنے ردعمل میں کہا کہ آج اپوزیشن کی افتاری کرپشن بچاو افتاری ہے سمسان بخاری نے کہا کہ حکومت اور نیب کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے عوام کو بجٹ میں ریلیف دیں گے نوازلی کا بیانیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے وزیر اعظم کے معامل خصوصی اسمان ڈار نے سیاسی مخالفین کو معاشی دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے اس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں اور سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ دعوت افتار حکومت مخالف تحریک کے لیے نہیں ہے افتار کا مقصد حکومت مخالف محاس گرم کرنا نہیں ہے دعوت افتار میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی مریم نواز نائب صدر بننے کے بعد پہلے سیاسی فورم پر آ رہی ہیں حکومت کے پاس گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں ہے حکومت نے ملک آئی ایم ایف کے وائس رائے کے سپورٹ کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سید خرشید احمد شاہ کی جانب سے بھی بیان سامنے آ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت افتار حکومت مخالف تحریک کے لیے نہیں ہے افتار کا مقصد حکومت مخالف محاس گرم کرنا نہیں دعوت افتار میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی مریم نواز نائب صدر بننے کے بعد پہلے سیاسی فورم پر آ رہی ہیں حکومت کے پاس گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں حکومت نے ملک آئی ایم ایف کے وائس رائے کے خلال سپورٹ کر دیا ہے اور حمزہ شہباز کی حکمران جماعت پر کڑی تنقید بڑا مطالبہ کر دیا کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو کارکردگی بہتر کرنا ہوگی یا پھر معافی مانگ کر گھر جانا ہوگا ملکی تاریخ کا بترین معاشی بہران ہے خان صاحب گالیوں سے بائس کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے ورنہ قوم معاف نہیں کرے گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ کل وزیراعظم نے کہا کہ دعا مانگو ایک ہفتے میں گیس نکل آئے ابھی الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے کہ گیس نہ ملنے کا اعلان ہو گیا اتنا بے خبر شخص ملک کا وزیراعظم ہے حمزہ شہباز نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں روپیہ کبھی اتنی گراوٹ کا شکار نہیں ہوا وزیراعظم کو روپے کی قدر میں کمی کا میڈیا سے پتا چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے اشیاء میں حش ربائی زافہ ہو گیا ہے مہنگائی تین سو گناہ بڑھ چکی ہے دعاوں کی قیمتوں میں تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان جیسا شخص ملک کا وزیراعظم بنا ملک کی تاریخ کا بدترین معاشی بہران ہے آج اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں آج ملکی معاملات پر بات چیت ہو گئی اور مسلم لیگ نون کا اعلیٰ صدا کا اجلاس کل ہوگا پارٹی کے اعلیٰ صدا کے اجلاس میں شرکت کے لیے مریم نواز آج اسلامباد پہنچ گئی ہیں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے اور مہنگائی کے خلاف ممکنہ احتجاج پر سوچ بچار کے لیے مسلم لیگ نون نے اعلیٰ صدا کا اجلاس بلا لیا ہے ذرائع کے مطابق کل مریم نواز پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی کے اعلیٰ صدا کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گی اور دورہ اسلامباد میں مریم نواز اپنے داماد راہیل مریر کے گھر میں قیام کریں گی اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نواز شریف کی ہدایت پر اجلاس میں شرکت کریں گی مذہبی امور نے ہر سکیم کی کل ہونے والی دوسری قرآن دازی ملتوی کر دی ہے اضافہ ہچکوٹے کے قرآن دازی کل نہیں ہوگی ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ نئی تاریخ کے اعلان وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ہوگا اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ مذہبی امور نے حج سکیم کی کل ہونے والی دوسری قرآن دازی اب ملتوی کر دی ہے اور اضافہ ہچکوٹے کے قرآن دازی کل نہیں ہوگی ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق نئی تاریخ کے اعلان وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ہوگا وزارت پیٹرولیم نے کیکڑا ون میں تیل اور گیس نہ ملنے کی تصدیق کرتی ہے تاہم ترجمان نے کہا ہے کہ ابھی پچپن میٹر وزید کھدائی کی جائے گی ترجمان وزارت پیٹرولیم نے کہا ہے کہ کیکڑا ون میں موجود زخائر میں پانی کا اتناسب زیادہ ہے حاج و کاربن کا مطلوبہ زخیرہ نہ مل سکا پیٹرولیم ڈیویجن کے ترجمان نے کہا کہ کوئی کی کہرائی پانچ ہزار شہ سو چونتیس میٹر ہے مزید پچپن میٹر کھدائی کر کے دیکھا جائے گا اس کے بعد کمہ بند کر دیں گے مسلم نیک نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے سمندر میں گیس و تیل کے زخائر نہ ملنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کو اللہ کبھی کامیاب نہیں دیتا اور عمران خان صاحب آپ کے جھوٹ کا خمیازہ قوم کھبکتنا پڑ رہا ہے جھوٹوں کے آنے سے ملک سے برکت اٹھ چکی ہے نون لی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئل اور گیس کی زخائر نہ ملنا ملک و قوم کے لئے بری خبر ہے پاکستان کے معیشت روزگار اور اچھے مستقبل کے خواب اس منصوبے سے جڑے تھے مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف نے جس منصوبے پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ کی برکت سے پورا ہوا نواز شریف نے ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لئے یہ منصوبہ شروع کیا تھا نواز شریف کے منصوبے اس لئے پورے ہوئے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں اور نیت صاف ہے مریم اورنگزیب نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ عمران صاحب جھوٹ تحمت اور بہتان لگانا چھوڑ دیں ملک کی آدھی مشکلات کم ہو جائیں گی جھوٹ سے ملک پر مسلط ہونے والے جھوٹوں کے آنے سے ملک سے برکت اٹھ گئی ہے لاہور سے خبر ہے جہاں گلے پر دور پھرنے سے اٹھارہ سالہ نوجوان زخمی ہو گیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق متاثرہ نوجوان کو سرویسس ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آصف امجد غازی آباد کا رہائشی ہے آصف امجد کو گھر جاتے ہوئے مغل پورا انڈر پاس کے آگے گلے پر دور پھر گئی جس کے بعد دب و زخمی ہو گئے دور پھرنے سے متاثران نوجوان کا گلہ اور انگلیاں متاثر ہوئے ہیں آصف کی حالت بتا جا رہا ہے کہ خطرے سے باہر ہے جناظرین آپ کو اس وقت اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ گلے پر دور پھرنے سے اٹھارہ سالہ نوجوان زخمی ہوا ہے متاثرہ نوجوان کو سرویسس ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو حکام کے مطابق آپ کو بتائیں کہ آصف امجد غازی آباد کا رہائشی ہے آصف امجد کو گھر جاتے ہوئے مغل پورا انڈر پاس کے آگے جب وہ گزر رہا تھا اس دوران اس کی گلے پر دور پھر گئی دور پھرنے سے متاثران نوجوان کا گلہ اور انگلیاں متاثر ہوئی آصف کی حالت آپ بتا جا رہا ہے کہ خطرے سے باہر ہے آپ کو بتائیں کہ گلے پر دور پھرنے سے اٹھارہ سالہ نوجوان آصف امجد جو کہ غازی آباد کا رہائشی ہے زخمی ہو گیا ہے متاثرہ نوجوان کو سرویسس ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آصف امجد کو گھر جاتے ہوئے مغل پورا انڈر پاس کے آگے گلے پر دور پھر گئی اس کے بعد وہ زخمی ہے لیکن بتائیں یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو حالت ہے وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے آزم باجوان نے میں جوائن کر لیا آزم بتائیے گا اس نوجوان کے گلے پر دور پھری ہے اب اس کے حالت کیسی ہے جی بلکل اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو حکومت پنجاب کی جانت سے یہ بڑے بلندوں بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ پتانگ بازی پر جو ہے وہ قابل پالیا گیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ مغل پورا انڈر پاس کے قریب جو ہے انیس سالہ موجوان جو ہے جو کہ گلے پر آزمیوں پر دور پھرنے سے شدی زکمی ہوا تو اسے تیبیہ اندار کے لیے جو ہے وہ سرویس سرطال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ اتھارہ سالہ آتف امجد جو ہے یہ غادی آباد کیا رہیشی ہے اور مغل پورا انڈر پاس کے قریب سے گلد رہا تھا کہ اس کے گلے پر دور جو ہے پھر گئی تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نوجوان کی سید کے سید جو ہے وہ اب بہتر ہے لیکن دوسری جانب اس کے اہلے کھانا کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور پنجاب پولیس جو ہے وہ تمام تر دعوے کی باب جود جو ہے پتانگ بازی جیسے کونی کیل پر کابو پانے بلکل ناکام ہو چکی ہے اور مہرمزان کے دوران اس طرح کا کھیل ہونا پتانگ بازی ہونا ان کی سمجھ سے بالت ہے رہے اور پولیس جو ہے اس کونی کیل کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے تو آزم اب جب بھی باقیہ پیش آیا ہے نوجوان اب بتا رہے ہیں کہ زخمی ہوا ہے اس کے زخمی ہونے کے بعد کیا پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کاروائی کی گئی ہے جی بلکل پولیس کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے اس واقعے کی کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی اور نہ ہی ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گلے پر دوسترنے کے حوالے سے ناملوم افراد کے خلاف کی مقدمہ درج کیا جا سکا ہے دوسری جانب اس آصف نامی جو شہری تھا جو نوجوان تھا اس کے لوائے کی جو ہے ابھی تک اس کے علاج معالجے میں جو ہے وہ ملوث دکھائی دے رہے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے متعلقہ تھانا جو مغلپور ہے اس کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی کسی کے خلاف ابھی تک کوئی قائد ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور آزم ان کے اہل خانہ سے آپ کی بات ہو سکی ہے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے جی بلکل اہل خانہ کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کونی کھیل پر جو ہے کابو پانے کے حوالے سے تمام تر جو اقتعامات ہیں انہیں بروع کار لائے اور پولیس کو اس حوالے سے سخت احکامات جاری کرے کہ پتانگ بازی پر وہ کابو پائیں اور جس علاقے میں پتانگ بازی ہو رہی ہو تو وہاں پر کاروائی کرتے ہوئے جو پتانگ بازی جیسے کونی کھیل میں ملوث لوگ ہیں یا شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ اور دیگر جو تفاغ کے تحت ہے وہ کابو کرتے ہوئے مقدمہ درج کیے جائیں تاکہ اس کونی کھیل پر کابو پائے جا سکے اور لوگوں کے زندگیوں کو جو ہے اس حوالے سے محفوظ بنایا جا سکے اور آزم یہ بھی آخر میں بتا دیجئے جو زخمی اٹھارہ سارا نجوانہ بتا رہے ہیں اس کے حالے تب نارمل ہے اسپطال اب منتقل کر دیا گیا ہے جی بلکل اسے حسطال منتقل کر دیا گیا ہوا ہے اور سرونس حسطال میں یہ نوجوان اس وقت جو ہے اسے وہاں پر ایڈمنٹ کیا گیا ہے اور اس کو تبیہ امداد جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے اور دور دینے کی وجہ سے اس کا گلہ اور ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ بہت بلت نیکے سے جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور تاہم داکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے تاہم زخم جو ہیں وہ گہ رہے ہیں اور اس حوالے سے اس کو تبیہ امداد جو فرام کی جا رہی ہے چیچے بہت شکریہ آزم ہمیں تفصیلی طور پر اس خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارج آشراح محمد قریشی نے کہا ہے کہ حکومت خواہش مند ہے کہ قوید کی کمپنیاں پاکستان میں سرمائے کاری کرے جسے حکومت کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کی تکمیل میں مدد ملے گئے قوید کے ممتاز تاجروں کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارج آشراح محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کاروباری سرگرمیوں کے لیے بنیادی دھانچے کی ترقی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت خواہش مند ہے کہ قوید کی کمپنیاں پاکستان میں سرمائے کاری کریں جسے حکومت کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کی تکمیل میں مدد ملے گی وزیر خارجہ نے کہا کہ قوید کی متعدد کمپنیز پہلے ہی پاکستان میں کامیابی کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اقتصادی سفارت کاری شروع کی ہے اور سلسلے میں تمام سفارت خانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی سرمائے کاروں کو پاکستان میں کاروبار کے پرکشش مواقع سے آگاہ کریں اور انہیں پاکستان میں سرمائے کاری کی ترقیب دیں شاہ محمد خورش نے قوید کی تاجروں کی وفد کو یقین دیرہانی کرائی ہے کہ پاکستان بیرن ملک سرمائے کاری کو تمام ممکنہ سغولیات فراہم کر رہا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا آپ کیا کنیکشن یا لنک دیکھتے ہیں پاورٹی اور ملیٹنسی کے درمیان کئی وجوہات ہیں جن کے بنا پر اس وقت حالات میں پاٹا میں خراب ہے خواتین دفاع کے محتاج ہیں کہ مرد اس کے دفاع کرے ہر حق سے دفاع کے محتاج ہیں یہ اکیائی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے یہ اتنے بڑے نکھیلاری ہیں نسیاسی ہیں آپ ایک کرمنل کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کرے جبکہ پولٹیکل پارٹی جو ہے یہ ایک مشینری کا حصہ ہے جو اندر جاتے ہیں نا موبیل سے تشویر لیتے ہیں پھر آکے دکھاتے ہیں کہ یہ مینا پیلٹ کو ٹریکلی الیکٹڈ ہونا چاہیے جو سن سے سالوں پر رہتا ہوں اس کو پنجاب سے پارٹی نے مجھے بھی پنجاب سے پر رہا ہے ان کو تو اور زیادہ خیال کر رہا چاہیے مجھے پارٹی سن سے سینٹر بنا دے تو قربان کو نفل پوچھا ہمیں جانی پڑے ہیں وہ پوج کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ چیف جو ہیرو تھا آپ کا یہ ان کی نظروں میں ان کو گرانے کے لیے اور نیچے ایک کنوے کرنے کے لیے یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے سعودی ریبیا ہو یا ایران ہو دونوں ممالک جو ہیں آج کل پر وہ امریکہ بنے ہوں مسلمان دنیا میں فرقواران بنیادوں پر جنگیں کروانا یہ اس بڑی سٹرٹنجی کا حصہ ہے ہمارے بچے چونوں سے مر رہے ہیں اس طرف اتھوپیا کا بچہ رکھیں سومالیا کا رکھیں اور تھر کا بچہ رکھیں انہوں میں سے مجھے پچان کے بتائیں پاکستان کا بچہ کون سا ہے دیکھئے پروگرام ڈیپیٹ ہارپیر اور منگل کی راکھ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر اب جان لو تم سوچ لو لڑنا بہت آسان ہے لڑنا اگر چاہو گے ہم سے تو پھر مرنا تیرا آسان ہے للکارتے ہیں دشمنوں کو بچے بھی میری قوم کے جو خواب میں ہستے ہیں مرتے ہوئے تیری فوج سے شمشیر چنکہ ہاتھ کو چومیں وہی یہ ہے تیرا تلوار جی کی کاٹ دے ظلمت وہی یہ غز نبی جبر کو سہنا نہیں بتلایا ہمیں ہے باپ نے بارود سے ڈرنا نہیں سکھلایا ہمیں ہے ماؤں نے تم خوب چیخو خوب کرچو برسنا تمہیں آتا نہیں ہم آنڈیوں کی ماند اٹھیں سب رون ڈالیں جب چلیں اور یاد رکھنا ہم ہی تھے ہم ہی تھے وہ مسلمان آنے ہند ہزار برس تک جس نے تیرے ہند کو مقبول رکھا اب دعوت غزنوی نہ دے اور دعوت غوری نہ دے اب دعوت شمشیری نہ دے اور دعوت تیموری نہ دے لوٹ آئے گا وہی دن جب پیڑیوں کی گونج ہوگی لرز اٹھے گا ہر شہر لرزے بھی تیری ہر گلی پھر وقت کی کھڑیاں تھمیں گے پھر سے گنیں گی ہزار برس پھر سے گنیں گی ہزار برس بارود سے ٹرنا ہمیں سکھلایا نہیں ہمار بارود سے ٹرنا ہمیں سکھلایا نہیں ہمار موسیقی 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 کہا ہے کہ وہ پاکستان بنا رہے ہیں جس کا خواب قائدی عظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم باتیں نہیں عمل کر کے دکھاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ میں پنجاب کے ہر علاقے کا جدید اور ترقی آفتہ دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ بسماندہ علاقہ اور ترقیاتی شہروں میں فرق قتم ہو جائے گا دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی شہری سہولتیں ملیں گے اور کے بی کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڈتال پانچوے روز میں داخل ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ چند ڈاکٹرز بلیک میل نہیں کر سکتے صبح وزیر صحت اور ڈاکٹرز کے درمان دنازیات حل نہ ہو سکے جس کے باعث ڈاکٹرز نے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں پانچوے روز بھی اوپیٹیز کا بوئی کارٹ کر رکھا ہے ہسپتالوں کے اوپیٹیز بدعصور بن ہونے سے مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا ہے کزشتہ روز اپنے دور پشاور میں بھی وزیر اعلیٰ نے واضح کیا تھا کہ چند ڈاکٹرز بلیک میل نہیں کر سکتے کوئی جتنا مرضی دباؤ ڈالے اصلاحات ہو کر رہیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان ڈاکٹرز سے مذاکرات پر اپنے نظریہ سے پیچھے نہ ہٹیں وزیر اعلیٰ 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 اعل وزیراعظم عمران خان سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی ستائیس مئی کو جدہ روانہ ہوں گے اٹھائیس اور انتیس مئی کو اوائیسی وزر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے جامشوروں کے قریب دریائے سندھ میں کشتی دوبنے کے بعد امدالی کا روائیاں جاری ہیں گوٹا خوروں نے دریائے میں ایک سے ایک اور لاش نکال لی ہے جام بھاق افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے دریائے سندھ میں کشتی الٹنے کے بعد گوٹا خور دوبنے والے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں حکام کے مطابق دریائے سے بچے کی لاش نکال لی گئی ہے ڈی سی جامشوروں کے مطابق ریسکیو پولیس اور زلے انتظامیاں جائے وقوا پر موجود ہیں لاپتہ دو بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے کشتی الٹنے سے گیارہ افراد ڈوب گئے تھے منجاب کے مختلف شہروں میں ٹرافک حادثات میں سات افراد زندگی کے بازی ہار گئے جبکہ دس افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے اٹکی تحصیل فتح جنگ کے خریب رال پرنڈی کو ہارٹ راوٹ پر آئل ٹینکر اور پین میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جام بھاق ہو گئے جبکہ پانچ افراد زخمی ہو اس کے ساتھ ساتھ ریسکی حکام کی مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں میں دو کے حالت تشویشناک ہے شیخ پورا میں فیروز والا کے علاقے میں تیز رفتار آئل ٹینکر نے موڈسائیکل کو ٹکر دے ماری حادثے کے نتیجے میں دو افراد جام بھاق جبکہ ایک شخص زخمی ہونے والے شخص اور لاشوک کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حافظ آباد خانقہ ڈوگران روڈ پر تیز رفتار ٹرک سے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ مختلف حدثات تو پیش آئے جس کے نتیجے میں دو سے تین افراد بتایا جا رہے کہ جام بھاق ہیں اور چار زخمی ہیر ایسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہیں زخمیوں کو تیب امداد کے بعد پراما سینڈر حافظ آباد منتقل کیا گیا ہے جبکہ جام بھاق ہونے والے تین افراد کی مئیتیں ڈی ایچکیو ہسپتال حافظ آباد منتقل کر دی گئی ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقوال کرارشی میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں وزیر آزم ہے جو پاکستان کی تاریخ کا موسٹ پولرائزنگ پرائم منسٹر ہے جو وزیر آزم جب بھارت جاریت کر رہا تھا اس موقع پہ پارلیمنٹ کے اندر قومی قیادت کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھا کہ مجھے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ بلانے پڑیں گے وہ اس ملک میں اتحاد نہیں لاسکتا وہ اس ملک میں نفرتیں تو بڑھا سکتا ہے وہ اس ملک میں تقسیم تو بڑھا سکتا ہے وہ یکجیتی اور اتحاد نہیں پھیلا سکتا جبکہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف دشمن ایک بار پھر سرگرم ہو رہے ہیں تو ہمیں اتحاد کی اور یکجیتی کی ضرورت تھی لیکن آج ہمارے سامنے ایک ایسی حکومت ہے جو صرف نفرت کے ساتھ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتی ہے ہم انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اور اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اس آمرانہ حکومت کا مقابلہ کریں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ قائد عاظم کے جمہوری پاکستان کو وہ شہن شائیت کے اندر تبدیل کریں امران جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دوسری جانے بحالپور ملتان روڈ پر شریف آباد کے قریب پیٹرول سے بھرا ایک اور آئل ٹینکر لڑ گیا ہے جس کے باعث ٹینکر میں موجود پیٹرول سڑک پر پہنے لگا امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق حادث ایک اشکار ہونے والی ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر پیٹرول موجود تھا اس دوران پیٹرول گرنے سے مین ہائیوے روڈ کو دون اطراف سے تمام تر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پیٹرول سے بھرا آئل ٹینکر آبادی کے مقام پر الٹا جس کے بعد پیٹرول بہ کر سڑک کی قریبی آبادی میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا تاہم ریسکیو کی ٹیم نے پیٹرول گرنے والے مقام کو ممکنہ حادثے کے پیش نظر واش کرنا شروع کر دیا پچھلے دو گھنٹے سے مین ہائیوے روڈ پر ملتان روڈ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے جبکہ اس دوران آپ کو بتائیں کہ سندھ اور پنجاب کی ٹرافک کو جی ٹی روڈ کے ذریعے متبادل لاستہ دے کر شہر کے اندر سے ٹرافک کو گزارا جا رہا ہے اور اب رخ کریں گے کوئٹا کا جہاں جبل نور القرآن کلام الہی سے محبت کی لازوال مثال ہے کوئٹا شہر سے ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا پرسکون گوشہ ہے جہاں ان دنوں روزہ داروں کا تانتا بندہ رہتا ہے جبل نور القرآن کہلانے والی اس پہاڑی میں شہید قرآنی نسخوں کو محفوظ کیا جاتا ہے خوشبو بھرے مقام کی فضیلت کا حوال بشارت ان سرنگوں میں تین سو سے چار سو سال قبل قدیم نسخے بھی موجود ہیں انیس سو بیانوے میں حاجی اللہ نور اور ان کے دوستوں کے تعاون سے بنائے گئے ان غاروں میں سیکڑوں سال پرانے قیمتی اور نیاب قرآنی نسخے موجود ہیں یہ نسخے دنیا بر سے یہاں لاکر محفوظ کیے جاتے ہیں اس جگہ پر ہاتھ سے لکھے گئے قدیم قرآنی نسخے بھی موجود ہیں جو یہاں آنے والوں کی آنکھوں کو تھنڈک بخشتے ہیں یہاں پر تقریباً قرآن پاک اور حدیث شریف کے تین سو سے چار سو سال کے درمیان کے جو بہت پرانے نسخے ہیں وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہاں سے بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی عبادتگاہ بھی ان لوگوں کو بنائے ہوئے یہاں پر عبادت بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو حکومت سے ریکوشٹ کیا ہے جگہ بھی تھوڑا برچ کیا ہے ہم لوگوں کو سیلپ کرے کہ یہ جگہ مزید تھوڑا بڑا کیا جائے جبل نورل قرآن میں اب قرآنی نسخوں کو محفوظ کرنے کی جگہ کام پڑ چکی ہے جس کے لئے یہاں نئی سرنگیں کھودنے کا کام شروع کر دیا ہے نئی سرنگوں کی تعمیر اپنی مدد آپ کے تحت کی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کام کو حکومتی توجہ حاصل ہو جائے تو قرآن قریم کو محفوظ بنانے کے اس کام میں ان کی معاونت ہو سکتی ہے اور اس کام کو زیادہ احسن طریقے سے کیا جا سکتا ہے کامرامین سید عمجر شاہ کے ساتھ پشارت خان روز نیوز کوئٹا ملک بھر میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا تاہم یہ فاقی دار لوگوں مد اسلامباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق جڑوا شہروں میں آج شاور ہزارہ بنو ڈیائی خان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ شہروں میں حل کی بارش ہو سکتی ہے کوئٹا قلات مکران ڈیویجن کشمیر اور گلگت پلدستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد شمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں درجہ حرارت کے اگر بات کی جائے تو چونتی سے چھتیز ڈیگری رہینے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں موسم گرم اور خوش رہا تاہم مالکن کوہٹ گلگت پلدستان کی چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد شمک کے ساتھ بارش ہوئی گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی سندھ کے ازلا شہید بینظیر آباد 43 ڈگری سینٹی گریٹ دادو پیٹ ایدن اور اس کے ساتھ سکھر کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر 42 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے دوران بیٹس مینوں کے لیے خطرہ بننے والے سپینرز کی فہرس جاری کر دی گئی ہے پاکستان کے شاداب خان بھی شامل لسٹ میں موجود ہیں آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں 9 ٹیموں کے 14 سپینرز کی فہرس ترتیب دی گئی ہے فہرس میں ویسٹ انڈیز کا کوئی سپینر موجود نہیں جبکہ بیٹس مینوں کے لیے خطرہ بننے والے سپینرز کی فہرس میں پاکستان کے سپینرز شاداب خان بھی شامل ہے فہرس میں سب سے زیادہ فہانستان کے سپینرز شامل ہیں فہانستان کے راشد خان مجیب الرحمان سمی اللہ شنواری اس کے ساتھ بھارت جنوبی افریقہ اور شرلنکا کے دو دو سپینرز فہرس میں شامل ہیں جبکہ پاکستان، آسٹریلیا، بنگلی دیش، انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کا ایک ایک سپینرز فہرس میں شامل ہیں بیٹس مینوں کے لیے خطرہ بننے والے سپینرز کی فہرس میں شاداب خان شامل ہیں اور اب شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز سعودی دار الحکومت ریاس کے کنگ عبدالعزیز سینٹر میں اپنی نویت کی پہلی منفرد اسلامی آرد نمائش کے نقاط کیا گیا نمائش میں ساتھویں صدی سے انیسویں صدی تک کے دور خلافت کے تمام چیزیں رکھی گئی ہیں جن کو دنیا بھر کے مختلف ممالک سے حاصل کر کے یہاں رکھا گیا ہے مالک ندیم تفصیل کے ساتھ سعودی عرب کے دار حکومت ریاس کے کنگ عبدالعزیز سینٹر میں اپنی نویت کی پہلی منفرد اسلامی آرد نمائش کا نقاط کیا گیا نمائش میں دنیا بھر کے تمام ڈپنومیٹس کے علاوہ سعودی نیشنل اور دیگر کمیونٹی کے افراد سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے بھی شکت کی اس نمائش کا مقصد سیاہت کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کی تاریخ کو بھی فروغ دینا تھا تاکہ آج کی سعودی نوجوان نصر کو ملکی ترقی میں معاون مددگاہ ثابت ہونے کے لیے اپنے دین اور اسکافت سے بھی آگائی حاصل ہو سکے اس نمائش کی نمائیہ پیچھ کر دو سو سال پرانا گلاف کعبہ تھا کیونکہ بوپالی مہارانی سے خرید کر اس نمائش میں رکھا گیا حالیہ دور میں جب کسی ملک کے وزراء یا صدور کے اخوہ گلاف کعبہ حدیع کیا جاتا ہے تو اس کا صرف ایک مختصر سا حصہ حدیع کیا جاتا ہے جس کو اس ملک کے اقران عزاد سمجھ کر پاس رکھتے ہیں نمائش میں ساتھیں صدی سے انیسویں صدی کے اسلامی آرٹ کے علاوہ مختلف ادوار کے خلافت کے دور کی اشیاء رکھی گئی جس کو دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا روز نیو سے بات کرتے ہوئے اسلامی آرٹ نمائش کی نمہمگی کرتے ہوئے اگنائزر سائمہ عزیز سمیت دیگر کمیونٹی کے افراد کا کہنا تھا یہاں اس ایکزیبشن کی یونیک بات یہ ہے کہ سیونس سینچوری سے لے کر نائنٹین سینچوری تک کے پیریٹ کی چیزیں اس ایکزیبشن میں آپ کو ملیں گی بای پریزنٹنگ فر دی فرس ٹائم بیگ ورائیٹی آف اسلامی آرٹ کوروڈنگ ڈیفرن جیوگرافک آل جیوگرافک آل اسلامی جیوگرافک آم آئرئیس یہ فرسٹ آف کائنڈ ایکزیبشن ہے میں ام سو مچ امپریسٹ ویڈا کلیکشن جو ہے ان کے پاس بہت بڑیا کلیکشن ہے جیسے کہ فیوجن آف اسلامی آرٹ جہاں جہاں اسلام کا بولوالا رہا ہے نیوز سوڈیو سبتہ کے لئے تاہیی مزید خبر اور بڈیٹس کی لئے آپ دیکھتے رہے ہیں روز نیوز